سب سے پہلے آپ کو پتا ہوں چاہے کیو بوائیڈ کیا ہوتا ہے کیو بوائیڈ میں ایک رفلی سی ایک فگر بنا دیتا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیا ہی ہے اس قسم کا ایک کیوب سا ہوتا ہے اس کی ایک سائیڈ نانو دی وی ہے 0.0 0.94 ایک سائیڈ نانو دی وی تھی 0.61 اور ایک سائیڈ نانو دی وی تھی میرے خیال سے 0.0.21 تھی یہ سب میٹرز میں تھے یہ بھی میٹرز میں ہے یہ والی سائیڈ اور یہ والی سائیڈ سب برابر ہیں 0.61 یہ والی سائیڈ یہ والی سائیڈ یہ سب 0.94 0.21 یہ والی تو یہ ایک کیو بوائیڈ ہے کیو بوائیڈ کا انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے ایک اس کا والیم فائنڈ کرنا ہے دیکھیں اس کا انہوں نے کہا ہے کہ نیر اس ون سینٹی میٹر سکیل لے کے اس کا والیم فائنڈ کرنا ہے اور اس کو سوی ٹیبل دیگری او ایک ایک ویریسی میں آپ نے اس کو ریپریزنٹ کرنا ہے اس کو پیش کرنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے دام اس کے اپر اور لوور باؤنڈ ان 5وں سائیڈ سے اپر اور لوہ باؤنڈ فائنڈ کرن گے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپر باؤنڈ Absolute ویلیم فائنڈ کریں گے اپر آنڈ Innovation جو اس کا اپر باؤنڈ آئے گا اور 3 سائیڈ کار میں اس سے فائنڈ کریں گے اس کو میں لے لے لیتا ہوں ٹھیکس اس کو میں لے لیتا ہوں ٹھیکس زیڈ ایکسز اور اس کو میں لیتا ہوں وای ایکسز ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے ایکس کا اپر ان لور باؤنڈ وائی کا اپر ان لور باؤنڈ اور زیڈ کا اپر ان لور باؤنڈ فائنڈ کریں گے سب سے پہلے میں ایکس کو دوں گا اس کے لیے ایک لائن نمبر لائن ڈراؤ کر رہتے ہیں زیرو پوائنٹ نائن فور ون سینٹی میٹر کا سکیل لینا ہے تو یہ کیا ہوگا زیرو پوائنٹ نائن تھری یہ کیا ہوگیا زیرو پوائنٹ نائن فائر یہاں پر کیا ہے لوور باؤنڈ یہاں پر کیا ہے اپر باؤنڈ لوور باؤنڈ میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر کتنا ڈیفرنس ہے پوائنٹ یہ پوائنٹ ون ہے تو یہاں پر کتنا ہے پوائنٹ فائر تو اس کا لوور باؤنڈ کیا آ جائے گا پوائنٹ نائن تھری فائر اور اس کا اپر باؤنڈ کیا آ جائے گا پوائنٹ فائر کر دیں گے پوائنٹ زیرو فائر تو کتنا آ جائے گا زیرو پوائنٹ نائن فور فائر یہ دیکھیں نہیں ہے پوائنٹ فور فائر ہو جائے گا یہ تھری تھا ثری فائر ہو گیا تو اس کا اپر باؤنڈ کتنا ہے زیرو پوائنٹ نائن فور فائر لوور باؤنڈ کتنا ہے نائن پوائنٹ نائن تھری فائر اسی طرح کیسے وائی کا فائنڈ کریں گے اور زید آج جائے گا 0.31 ادھر کیا ہو جائے گا 0.20 ادھر کیا ہو جائے گا 0.22 یہ کیا ہے لوگر باؤنڈ یہ کیا ہے اپر باؤنڈ لوگر باؤنڈ پر کیا ہے ٹو ون ہے تو ٹو ون فائیو ہو گیا ہے زیرو پوائنٹ ٹو ون فائیو اسی طریقے سے ہم زیڈ کا یہ جو ایکسز ہے یہ والی سوری زیڈ ایکسز یہ والی ہے اس کو میں نے نام دیا ہے زیڈ ہے تو زیڈ کا کیا ہو جائے گا میرا خیال سے میں اس کو نکال دیتا ہوں اب بیج میں سے یہ کیا تھا زیرو پوائنٹ سکس ون تو یہ کیا ہو گیا ون پوائنٹ ون مائنس کر دینا اوہدر کیا کرنا ہے کوائنٹ ون ایڈ کر دینا ہے اس کو میں کلین کر لیتا ہوں تاکہ میں اس پیس چاہیے بھی یہ کیا تھا یہ ایکس تھا ایکس تھا یہ تو اس کی ہمیں اب ضرورت نہیں ہے زیرو پوائنٹ یہ پوائنٹ نائن تھا اچھا اب اس کو کیا کرنا ہے یہاں پر کیا ہے لوگر باؤنٹ یہاں پر کیا ہے اپر باؤنٹ تو پوائنٹ سکس زیرو فائل اور یہ کتنا ہو جائے گا پوائنٹ سکس ون فائل ایکس کا لوگر باؤنٹ پوائنٹ نائن تھری فائل یہ اپر باؤنٹ یہ لوگر باؤنٹ یہ اپر باؤنٹ یہ اضائل کا لوگر باؤنٹ اپر باؤنٹ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ لوگر باؤنٹ کیو بائٹ کا وولیم فائنڈ کرنے گے لور باؤنڈ کی طرف سے اور اس کی کا وولیم فائنڈ کرنے گے اپر باؤنڈ کی طرف سے تو اس کو کیا کرتے ہیں ہم نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں دیکھیں یہ ہمیں یاد رکھنا پڑے گا پوائنٹ یہ سارے ہم دیکھ لیں گے بعد میں دیکھو میں پہلے آپ کو لکھیں وولیم اپر باؤنڈ وولیم اپر باؤنڈ کیا گیا تھے دیکھیں ابھی جو ہم وولیم فائنڈ کرنے کے لیے ویلیوز لکھی تھیں ملٹیپلائی کرنے ہیں یہ اپر باؤنڈ ویلیوز ہیں ساری جو ہم نے یہاں دیکھا یہ سارے اپر باؤنڈ ہیں ان کی اپر باؤنڈ ویلیوز کو ملٹیپلائی کیا تو وہ وولیم آف دیکیو باؤنڈ آ گیا لوور باؤنڈ کی جو یہ ویلیوز ہیں یہ والی لوور باؤنڈ کی ویلیوز ہیں ان کو میں نے ادھر لکھا ان کو سب کو ملٹیپلائی کیا تو کیلکولیشن سے یہ آنسر آیا اب یہ جو آنسر ہے اس کو انہوں ہم نے کہا ہے کہ آپ خود اس کو جو ہے سویٹبل ڈگری آف اکوریسی تک ہمیں ان آنسر لکھ کے دے دیں تو اس کو اگر ہم دیکھیں راؤنڈ کریں ہم اگر اس کو تو یہ اگر ہم یہ اس کو راؤنڈ کریں پوائنٹ سیکنڈ سگنیفیکنٹ فگر تک تو یہ آتا ہے دیکھیں ون کے بعد ٹو ہے ٹو کے بعد فور ہے فور مینز لیس دن فائیو ہے تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں اس ایکول ٹو زیرو پوائنٹ ون ٹو کیو بیک میٹر اور لوور باؤنڈ کا جو وولیم آف کیو بائد ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ پوائنٹ ون ون فائیو سیکنڈ ڈگری سیکنڈ فگر تک ہم اس کو اگر راؤنڈ کریں تو یہ زیرو پوائنٹ ون ٹو یہ بھی زیرو پوائنٹ ون ٹو کے اوپر آکے ہمارے پاس ایک سویٹر بیل ڈگری آف ایکوریسی کا ایک اچھا دونوں دونوں کو اگر ہم اگر ہم کمپیر کریں تو بہت اچھا آنسر ہے لوور باؤنڈ کے لیے بھی اور اوپر باؤنڈ کے لیے بھی تو ہمارا آنسر کیا ہوا اپ ٹو ڈگری اپ ٹو ڈی سی من پلی اس بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں صحیح ہے یہاں تک ہمارا جو آج کا لیسن تھا وہ یہاں تک ہی ہے اس میں ہم نے یہ دو اگزمپل اس کے بعد ملتے ہیں اپنے نیکسٹ میرا خیال سے اب ہم نیکسٹ چپٹر چپٹر شروع کریں گے نمبر کا مسئلہ جو ہے یہاں تک ہی رکھیں گے اس کے بعد ہم کو ہی نیکسٹ چپٹر شروع کریں ٹھیک ہے تو اب اب اجازت دیجئے اگلے پروگرام تک انشاءاللہ اللہ حافظ